ہیلو دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل انسی ایٹی پلیٹ فارم پر آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہندی کے موسٹ ایمپورٹنٹ کسشن کے بارے میں آج کا ٹاپک رہے گا برنوالا اس سے پرشن جو بھی آپ کا آئے گا وہ ہے اس ویڈیو سے واہر نہیں جانے والا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو آپ کی جو پرکشہ تیس جولائی کو نردارت ہے اس کے لیے یہ ویڈیو بہت مہت پور ہے مول ورن برنوالا مانک ورن ان میں سے کوئی نہیں تو بیوستیت سمو کو برنوالا کہا جاتا ہے اگلا پرشن ہندی میں کل کتنے برن ہیں ہندی برنوالا میں کل کتنے برن ہیں تو ہندی برنوالا میں 52 ورن ہیں اگلا پرشن اچارن اور پریوک کے آدار پر ہندی برنوالا کے کتنے بھید کیے گئے ہیں اچارن اور پریوک کے آدار پر ہندی برنوالا کے جو بھید کیے گئے ہیں وہیں دو کیے گئے ہیں کتنے کیے گئے ہیں دو اگلا پرشنے جن ورنوں کا اچھارن سوطنتر روپ سے ہوتا ہے اور جو بینجنوں کے اچھارن میں سائق ہوں انہیں کیا کہا جاتا ہے تو انہیں سورک کہا جاتا ہے جو ورن بینجنوں کے اچھارن میں سائق ہوتے ہیں انہیں سورک کہا جاتا ہے اور سوہم سوطنتر ہوتے ہیں اچھارن کے سمیہ کی درشتی سے سورک کے کتنے بھید ہوتے ہیں تو سمیہ کی درشتی سے تین بھید ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ہرس دیرگ اور پلوت یہ تین ورن ہوتے ہیں تین پرکار کی کیٹیگری بنائی گئی ہے جن سوروں کے اچارن میں کم سے کم سمیں لگتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں ہرس سور کہا جاتا ہے جن سوروں کے اچارن میں ہرس سوروں سے دگنا سمیں لگتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں دیرگ سور کہا جاتا ہے جیسے آ کے اچارن میں جتنا اچارن میں سمیں لگ رہا ہوگا تو بڑا آ کے اچارن میں اتنا ہی ادھک سمیں لگ رہا ہوگا یہ مطلب دوگنا سمیں لگے گا اور اگلا پرشن ہے جن سورنوں کے اچارن میں دیر کے سورنوں سے بھی ادھک سمیں لگتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے پلت سور پلت سور کہا جاتا ہے جن ورنوں کے پون اچارن کے لئے سورنوں کی ساہتہ لی جاتی ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے سوروں کی سائتہ لی جاتی ہوں نے بینجن کہا جاتا ہے بینجن کے کتنے بھید ہوتے ہیں بینجن کے تین بھید ہوتے ہیں کون کون سے اسپرس انتست انتست ایبم اوشم کون کون سے ہوتے ہیں اسپرس انتست اور اوشم ایک یا ادھک برنوں سے بنی ہوئی سوطنتر سارتک دھونی کیا کہلاتی ہے تو ایک یا ادھک برنوں سے بنی ہوئی سوطنتر سارتک دھونی کو ہم سبد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سبد اگلا پرسن ہے بیوتپتی کے آدھار پر سبد کے کتنے بھید ہوتے ہیں تو بیوتپتی کے آدھار پر سبد کے تین بھید ہوتے ہیں کون کون سے رود یوگک اگلا پرشن ہے جو سبد کنی انی سبدوں کے یوگ سے نہ بنے ہوں اور کسی ویسے ارث کو پرکٹ کرتے ہوں تتہ جن کے ٹکڑوں کا کوئی ارث نہیں ہوتا انہیں کیا کہا جاتا ہے جو سبد کنی انی کے یوگ سے نہ بنے ہوں جیسے کمل لکھا ہوا ہے مالو کمل لکھا ہوا ہے اگر ہم اس کا الگ الگ کر دیں تو اس کا کوئی ارث نہیں رہ جائے گا تو یہ رود سبد کہلاتے ہیں سبد کئی سارتک سبدوں کے مل سے بنے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ یوگک سبد کہلاتے ہیں جیسے گھوڑا گاڑی گھوڑا پلس گاڑی تو یہ یوگک سبد ہو گیا یوگرون سبد وہ سبد جو یوگک تو ہیں کنتو سامانے ارث کو پرکٹ نہ کر کے کسی ویسے ارث کو پرکٹ کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں وہ یوگرون کہلاتے ہیں پرشن میں بھی لگ گیا ہے یہ تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا یوگرون اتھپتی کے آدار پر سبد کے کتنے بھید ہوتے ہیں تو اتھپتی کے آدار پر سبد کے چار بھید ہوتے ہیں کون سے تتسم تدبھب اور دیسج اور بیدیسج جو سبد سنسکرت بھاسا سے ہندی بھاسا میں بینا کسی پرورتن کے لے لیے گئے وہ کہلاتے ہیں تتسم سبد جو سبد سنسکرت سے ہندی بھاسا میں آئے ہیں اور ان میں کوئی بھی پرورتن نہیں ہوا ہے وہ تتسم سبد کہلاتے ہیں جو سبد روح بدلنے کے بعد سنسکرت سے ہندی میں آئے وہ کیا کہلاتے ہیں جیسے کچھ سبد ایسے تھے جیسے کپوت کو ہم نے کبوتر کہہ دیا تو وہ سنسکرت سے آ کے ہندی میں پرورتت ہو گیا تو انہیں تدبھب کہا جائے گا آگلا پرشن ہے جو سبد چھتری پرواب کے کارن پرستی تھی وہ آوشکتہ انسار بن کر پرچلیت ہو گئے جیسے جو چھتری سبد تھے وہ پرچلیت ہو گئے تو انہیں دیسج سبد کہتے ہیں ویدیسی جاتیوں سے سمپرک سے ان کی بہاستہ کے بہت سے سبد ہندی میں پریوکتہ ہونے لگے اور ایسے سبد کیا کہلاتے ہیں ویدیسج سبد کہلاتے ہیں بہاستہ کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے تو بہاستہ کی سب سے چھوٹی اکائی ورن ہے اگلا پرشن سا 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 ہا یہ کس پرکار کے وینجن کہلاتے ہیں یہ ہے سنگرسی وینجن کہلاتے ہیں ان میں ہمیں بولنے میں تھوڑا اور وینجنوں سے سنگرس کرنا پڑتا ہے جنہیں سبد کے انت میں چھوٹا آ آتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں اکارانت کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اکارانت چھا دھونی کا اچھارانستان کونسا ہے چھا دھونی کا اچھارانستان تعلب بھی ہے آپ اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں سنسکرٹ کا کوڈ ہے اچو یسا نام تعلو یہ سا نام تعلو مدلہ چاور کے ہیں یہ ہے تعلو سے بولے جاتے ہیں اگلا ہے ببرت کیا ہے ببرت ہے کہ ببرت میں اوستہ میں سوروں کے اچھاران میں مکھ دوار پورا کھلتا ہے ببرت سب بڑھنوں کو جو ہم بولتے ہیں تو ہمارا مکھ کا دوار پورا کھلتا ہے تو اپسن نمبر اے بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن اے اور اے اے کیا ہیں چھوٹی اے اور بڑی اے اور اے کیا ہیں یہ کون سے ہیں یہ اگرسور کہلاتے ہیں کون سے کہلاتے ہیں یہ اگرسور کہلاتے ہیں یہ ہم جیو کی جو آگے کی صرا ہوتا ہے اس سے بولتے ہیں جب ہم اے اور اے بولیں گے تو جیو کا جو اگلا حصہ ہے وہ اٹھتا ہے اور اس کے دوارہ ہم اس کا اچھاران کر پاتے ہیں A, A اور O یہ کس پرکار کے ہیں تو یہ ارد ببرت ہیں ان کے بولنے میں ہمارا مکھ آدھا کھلتا ہے آدھا گول ہوتا ہے وہے سبد جو کسی بیکتی پرانی بستو اسطحان بھاو آدھی کے نام کے روح میں پریوکت ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں سنگیہ کہا جاتا ہے کسی بیکتی اسطحان بستو آدھی کے نام گڑھ درم سواب کا بودھ کرانے والے سبد کو کیا کہا جاتا ہے تو اسے بھی سنگیہ کہا جاتا ہے اگلا پرشن ہے سنگیہ کے کتنے بھید ہوتے ہیں سنگیہ کے مول روپ سے تین بھید ہیں لیکن اب پانچ بھید مانے جانے لگے ہیں تو صحیح اتر ہو جائے گا پانچ اور اس میں کون کون سے ہوتے ہیں ویکتی باچک جاتی باچک بہاو باچک سمہو باچک اور درب باچک کون سے درب باچک اگلا پرشن ہے وہے سبد جو ایک ویستی اسطحان کا بودھ کراتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسے ویکتی باچک سنگیہ کہا جاتا ہے نیم لکیت میں سے بتائیے کس سبدوں میں دویتو بینجن ہے دویتو بینجن وہ ہوتے ہیں جن میں آدھا اور پورا ایک ساتھ آتا ہے تو دلی میں دویتو بینجن ہے نیم لکیت میں سے نوین وکس دھونیا کون سی ہیں تو اس میں جو نوین وکس دھونیا وہے ہیں کھا کے نیچے یہ نکتہ لگا ہوتا ہے اور گا کے نیچے بھی یہ نکتہ لگا ہوتا ہی ہے نوین وکس دنیا ہے اپسا نمبر اے بلکل صحیح ہو جائے گا ڈیمن میں سے کون سا گھوش برن ہے تو جو گھوش برن ہے اس میں سے وہ ہے ما کا جا کا گا اور جا اور فاک کس کی دنیا ہے یہ ہے جو دنیا ہے یہ ہے عربی اور فارسی میں استعمال کی جانے والی دنیا ہے اگلا ہے دیو ناغری لپی کے بکاس کا صحیح کرم کیا ہے سب سے پہلے برہمی لپی اس کے بعد گپت لپی اس کے بعد ناغری تتھا اس کے بعد دیو ناغری تو صحیح کرم ہے تیسرا والا اپسا نمبر تیسرا بلکل صحیح ہو جائے گا اردماگدی اپبرنس سے وکسد بولی کون سی ہے تو اردماگدی اپبرنس سے جو وکسد ہوئی ہے وہ ہے بغیلی بغیلی بولی اردماگدی اپبرنس سے وکسد ہوئی ہے ہندی برن مالا میں آیوگ وہاں ورن کون سے ہیں تو آیوگ وہاں ورن جو ہیں وہے ہیں انگ اور آہا آپسن نمبر ڈ بلکل صحیح ہو جائے گا انہیں آیوگ وہاں کہا جاتا ہے اے اور اے ورن کیا کہلاتے ہیں یہ ہے کنٹ تعلب بے کہلاتے ہیں آپسن نمبر ڈ بلکل صحیح ہو جائے گا نمبر میں سے ناسک کے ونجن کون سا ہے تو جو پنچمارک شر ہوتے ہیں پرٹیک برگ کے لاشٹ والے جو ہوتے ہیں بے ناسک کے ونجن کہلاتے ہیں اور اسی میں ہے وہاں یہ ایک ناسک کے ونجن ہے مہاپران دھنیاں بینجن میں کس ورگ سے سمبندت ہوتی ہیں تو مہاپران ہوتی ہیں دوسرا اور چوتھا مہاپران کونسی ہوتی ہیں دوسرا اور چوتھا برگ یہ ہے مہاپران کا کہلاتا ہے کن دھنیاں کو انسوار کہا جاتا ہے تو انسوار کہا جاتا ہے سور کے بعد آنے والی ناشک کے دھنیوں کو ہم انسوار کہا جاتا ہے نمین میں سے کونسا سدھ اماترک ہے تو اماترک سدھ نمین میں سے ہے بہے ہے کل راب اپسن نمبر تیسرا بلکل صحیح ہو جائے گا اس میں کوئی بھی ماترہ نہیں ہے ہندی کی اسپرس گھوش مہاپران تدہ دنت دھنی بینجن کونسا ہے تو یہ ہے ایک ماتر اپسن نمبر د تھا بلکل صحیح ہو جائے گا نمین میں سے کونسا ورن انتست نہیں ہے تو یارالاوہ یہ انتست ہیں جبکہ ہاں انتست نہیں ہے یہ سنگرسی ہے اور اسے کاکل بینجنوی کہا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آج کل پرکشاں میں پوچھا جانے گیا ہے کہ کاکل کونسے کہلاتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آپ کا یہ سیٹ کمپلیٹ ہو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جرور کریں اور کوئی پرشن پوچھنا ہو تو کمنٹ اوستے کریں دھنیواد